سارے کا سارا لسکر کھا گیا سارا مدینہ کھا گیا اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کی کفر اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو بارہ ہزار آدمیوں نے کالیا چلو ہم بھی مانتے ہیں آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا دو کو تو کھلا کے دکھائیں آئے وہ تو موجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ تو آپ کے لعا مبارک کی برکت ہے آپ کی دعا کی برکت ہے یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر کے کھانے پہ بیج کر ختم پڑا تھا یہ تو موجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں موجزات کا اظہار فرمائے تو یہاں سے غلط چیزوں کا اجرا کرنا آگے آپ لوگوں نے سنے اور پھر وہ ختم ہو گئے پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا پھر آپ نے فرمایا وہ بچے کہاں ہیں اور آپ انہوں نے کہا جی وہ تو سوئے ہوئے ہیں کہ جب تک ان کو لاؤ گے نہیں اس وقت تک ہم کھاؤیں گے نہیں جب بچوں کو لایا گیا تو مردے تھے حضور نے بچوں کو فرمایا تم زندہ ہو جاؤ وہ کہنے لگے جب تک ہماری بکری کا بچہ زندہ نہ ہو ہم زندہ نہیں ہوتے وہ ہڈیا جوڑی حضور نے بکری زندہ کری جب وہ بچے گھڑے ہوئے ہیں قرآن فاسی دیتا ہے افسانہ بڑھا کر پیش کرو وہ بڑا جلدی مانتے ہیں امام الانبیاء مابوبے کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم نے اسی جنگ میں اسی جہاد میں ایک واقعہ پیش فرما دیا اس واقعے سے پہلے پتہ کیا ہوا عدراتِ صحابہِ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے ہاتھوں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے قادروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا یہ جو غزوہِ خندق ہے جس کو غزوہِ اعذاب کہتے ہیں قرآن میں ذکر ہے اس کا میں سے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں یعنی یوں سمجھو اب میں صورت اعذاب کے تیسرے رکوں کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں اور یہ اتنا مشکل